سبسکرائب مقامات کے نام لکھنا ہے مصنف اور ہمسائے کی نا جانے کی وجوہات بھی لکھنا ہے تفریح مقامات کون سے تھے مصنف اوٹا کمنٹ جانے والے تھے جبکہ ان کا ہمسائے یعنی ان کا پڑوسی نینی تال جانے والا تھا مصنف کی کیا وجہ تھی ایک سو چار ڈگری بخار دس ہزار روپے اڑا لیے آج سے سمجھوتا یہ دیکھئے دوسرے ایک اس کے یہ سوال آگئے ہیں ایکچولی اس کی جو وجوہات ہے یعنی ایک نے کہا تھا کہ اس کے سالے کی شادی ہے اور دوسرے نے کہا تھا کہ اس کی بیوی سخت بیمار ہے یہ دوسری ایک ایک ایکٹیوٹی ہے جو لاف گسی کی گئی تھی دونوں مصنف اور ہمسائے کی بیویوں کی طرف سے اس کا جواب ہے مصنف کی بیوی کہتی ہے کہ منہ کو ایک سو چار ڈگری بخار تھا اور ہمسائے کی کہتی ہے کہ اس کی بیٹی چھے گھنٹے بے ہوش رہی مصنف کا بیٹا کہتا ہے کہ اس کے والد نے دس ہزار روپے اڑا لیے تھے ایک سو چھے ڈگری بخار خرارٹے کی آواز آج سے سمجھو ہوتا کر لیں خرارٹے کی آواز ایک فرلانگ تک سنائی دیتی ہے یہ مصنف کے بچوں اور ہمسائے کی لافظنی کا جدولی تقسیم میں درج کیجئے اس کا جواب وہ ہم نے اس سے پہلے لیا ہے مصنف کے بچوں کی لافظنی کیا ہے جیب خرچ کے لیے ہر روز پانچ روپے ملتے ہیں اور میرے ڈیڈی نے اسکول فنڈ سے دس ہزار روپے اڑا لیے ہمسائے کی بچوں نے کیا کہا جیب خرچ کے لیے ہر روز دو روپے ملتے ہیں اور میرے باپ نے مٹی کا تیل بلیک مارکٹ میں فروخت کر کے سات ہزار روپے کمائے اب دیکھیں اس میں یہ ہم نے ایک ذاتی رائے کا سوال پہلے ہی لے لیا ہے اختباس میں بیان کردہ کسی ایک واقعی کی تعلق سے اپنی رائے دیجئے اس کا جواب کیا ہے اختباس میں ایسے کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مصنف اور اس کا ہمسائے دونوں ہی اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے شیخی بگھاڑتے ہیں مثال کے طور پر اپنی خاندانی بڑھائی کے ظاہر کے لیے ہمسائے کہتا ہے کہ اس کا بھائی دہلے میں ماجسٹریٹ ہے جبکہ حقیقت میں اس کا بھائی کسی ماجسٹریٹ کا چپراسی ہے مصنف شیخی بگھار نے اپنے ہمسائے سے دو ہاتھ آگئے ہے اس نے جواب میں شیخی بگھارتے ہوئے کہا کہ اس کا بھائی علاباد ہائی کورٹ کا جج ہے ہائی کورٹ کے جوج کا مرتبہ ماجسٹریٹ سے کافی بلند ہوتا ہے لیکن حقیقت مصنف کا کوئی بھائی ہی نہیں ہے یوں دوسروں کو نیچہ دکھانے کے لئے جھوٹ موٹ کی بڑائی حق نہ بلکل غلط ہے اگر ایک جھوٹ بھی کھل جائے تو ایسے آدمی پرس سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی نظروں میں بڑا بننے کے لئے جھوٹ کا سہارا نہ لے یہ کچھ سوالات ہیں اس کے سرگرمی ہم نے مکمل کرنا ہے مصنف اور ہمسائے کے ایک دوسرے کو معروف کرنے والی حرکتیں مختصرن بیان کیجئے نینی تال اور روٹا کمنڈ کو اس ویر کو نہ جانے سے مطالق مصنف اور ہمسائے کے غلط بیانی کو تحریر کیجئے مصنف کے ہمسائے کی فریش خریدنے کی وجہ لکھیے اپنا دیوالیا پھر جانے کے اندیشے سے مطالق مصنف نے ہمسائے سے جو درخواست کی اسے لکھیے مصنف اور ان کے ہمسائے کی گرفتاری سے ڈرنے کی وجہ بیان کیجئے مصنف اور ہمسائے نے ایک دوسرے کو معروب کرنے کے لئے کئی کوششیں کی سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے رشداروں کے تعلق سے ڈنگیں ماری پڑوسی نے کہا کہ ان کا بھائی دہلی میں ماجسٹریٹ ہے جبکہ جبکہ چپراسی تھا تو مصنف نے فوراں کہا کہ ان کا بھائی علاباد میں جج ہے جبکہ ان کا کوئی بھائی ہی نہیں تھا ہمسائے نے صحت آفظہ مقام پر جانے کی طرح دی تو جواب میں مصنف نے بھی اوٹا کمن جانے کی خبر سنا دی پڑوسی نے خستوں پر ایک فریچ خریدا تو مصنف کی بیوی کے اصرار پر اسے بھی فریچ خریدنا پڑا پڑوسی کی بیوی جب کوئی خیمتی ساڑھی یا زیور خرید تھی تو مصنف کی بیوی سے مروب کرنے کے لئے اس سے زیادہ خیمتی سامن خرید تھی پڑوسی کی بیوی نے اپنے بچوں کی سالگرہ پر پچیس عورتوں کی دعوت دی تو مصنف کی بیوی نے اپنے بیٹی کی سالگرہ پر پچاس عورتوں کو مدعو کرنے کا فیصلہ کر لیا اس طرح مصنف اور ہمسائے نے ایک دوسرے کو مروب کرنے کے لئے مختلف حرکتیں کی چلی مصنف کے ہمسائے نے مصنف اور راب جمعانے کے لئے خستوں پر ایک فریچ خریدا تو مصنف کی بیوی ان کے سر ہو گئی کہ ان کے گھر میں فریچ ہونا ضروری ہے نہ چاہتے ہوئے بھی مصنف کو خستوں پر فریچ خریدنا پڑا چوتہ ہمسائے نے جب خستوں پر ایک فریچ خریدا تو مصنف کی بیوی نے زد کی کہ ان کے گھر میں بھی فریچ ہونا چاہیے مصنف نے مجبوراً مجبور ہو کر فریچ خریدا جس کی خستیں وہ بڑی مشکل سے عدا کر رہا تھا ایک دن مصنف نے سنا کہ اس کا پڑوسی خستوں میں ٹیلیویزن خریدنے لئے آلا ہے تب مصنف نے اس سے درخواست کی کہ وہ ایسا نہ کرے اگر ٹیلیویزن کی خست بھی عدا کرنے پڑی تو اس کا دیوالہ نکل جائے گا دیکھتے ہیں اگلا سوال ہمسائے نے مصنف سے کہا تھا کہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر کسی صحت افضاء مقام پر جانے والا ہے غالباً اس نے نینی تعلق نام لیا تھا اس کے جواب میں مصنف نے سترہ دی کہ وہ بھی اپنے اہل و آیال کے ساتھ اوٹا کمن جا رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں نہیں گئے ہمسائے نے نہ جانے کی وجہ یہ بتائی کہ اچانک اس کی بیوی کی طبیعت ڈاکٹر نے اسے گھر پر مکمل آرام کرنے کے لیے کہا تھا مصنف نے اوٹا کمن نہ جانے کی وجہ بتائی کہ اس کے سالے کی شادی ہے اور اس کا سارا انتظام اسی کے ذمہ ہے حقیقت یہ ہے کہ دونوں نے غلط بیانی سے کام لیا تھا ہمسائے کی بیوی بھی بھلی چنگی تھی اور مصنف کے سالے کی شادی ابھی تیہی نہیں ہوئی تھی چلی اگلا دیکھتے ہیں مصنف اور ان کے ہمسائے کی گرفتاری سے ڈرنی کی وجہ ان کے بچوں کے بیانات ہے ہمسائے کی بڑے بیٹے نے ڈینگ مارتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے باپ نے ایک دفعہ مٹی کا تل بلیک مارکٹ میں فرخت کر کے سات ہزار روپے کمائے تھے یہ بات اگر پولیس کو معلوم ہو جائے تو اس کے باپ کو بلیک مارکٹنگ کے جرم میں جیل ہو سکتی ہے اسی طرح شیخی بغارتے ہوئے مصنف کے بیٹے نے کہہ دیا کہ اس کے ڈیڈی نے ایک مرتبہ سکول فنڈ سے دس ہزار روپے اڑا لیے تھے یہ تو سیدھے سیدھے چوری کا کیس ہے زہری بات ہے کہ اس معاملے میں مصنف کو چوری کے الزام میں گرفتار کیا جا سکتا ہے اب اگلا دیکھتے ہیں اس اختباس میں مصنف اور اس کے ہمسائے کی بیوی اور وچوں کے شیخی بغارنے کے دو تین واقعات بیان کیے گئے ہیں دونوں کی بیوی اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر اور بڑتر ثابت کرنے کے لیے مبالغہ آرائی سے کام لیتی ہیں دونوں ہی اپنے شہروں کے خرارٹوں کے آواز کے تعلق سے جو شیخی بغارتی ہے وہ در حقیقت ان کے شہروں کی بیزتی کے مترادف ہے اسی طرح ہمسائے کی بچے کا یہ کہنا کہ اس کے باپ نے بلیک مارکٹ میں ٹھٹی کا تل فروغ کر کے ہزاروں روپے کمائے ہیں دراصل اپنے آپ کے لیے گڈڈہ کھودنے جیسا ہے اسی طرح مصنف کے بیٹے کا یہ کہنا ہے کہ اس کے والد نے اسکول کے فنڈ سے پیسے اڑا لیے ہیں اپنے والد کو چور ثابت کرنے جیسا ہے دونوں بیٹوں نے اپنے والد کو بدنام کیا ہے شیخی بغارتے ہوئے انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ ان کے بیان سے ان کے والد خانون کے شکنجے میں نہ پھز جائیں اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے اس طرح غلط بیان کرنا انتہائی مایو فیل ہے یہ سبق کے کوئی چار محورے ہیں اور اس کا جملوں میں استعمال ہے سر ہو جانا چھوٹے بچے کھلونا دیکھتے ہی اسے لینے کیلئے سر ہو جاتے ہیں یعنی زید کرنا دیوالیا پھٹ جانا یعنی برباد ہو جانا منیجر نے اتنا بڑا غفلہ کیا کہ بینک کا دیوالا پھٹ گیا دیوالیا پھٹ جانا یعنی برباد ہو جانا سینے پر ساپ لوٹنا یعنی بہت زیادہ جلن حسد محسوس کرنا ساجد کی ایک کروڑ کی لارٹر نکلی تو اس کے کئی رشتداروں کے سینے پر ساپ لوٹ گیا نیچہ دکھانا بعض امیر ایسے بھی ہیں جو اپنے غریب رشتداروں کو نیچہ دکھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے عزیز طلبہ طالبات یہاں پر کچھ مختصر سوال دیئے گئے ہیں جو ایمپورٹنٹ ہے اہم ہے زیل کے الفاظ کے سبق سے تلاش کر کے لکھئے زنجید سنچیدہ مزکہ خیز غریب رئیس اختلاف اعتراف دن رات باہوش بےہوش خرید فروخت سبق میں لفظ کم و بیش استعمال ہوا ہے اس طرح واو اطف والے چار نئے الفاظ بنائیے یعنی صبح شام رنج و غم تو خیر و برکت مرد و سن امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے